اس میں مریض کے نفس کے اوپر والے حصے میں یو یلیس پچھتر فیصد لوگوں میں نفس کے اوپر والے حصے میں ایک گھٹلی نمہ چیز بن جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ گھٹلی سائز میں انکریز کرتی جاتی ہے اور وہ گھٹلی جو ہے نفس کو ٹیڑھا کرتی جاتی ہے آہستہ آہستہ زیادہ تر لوگوں میں نفس کے اندر گھٹلی اوپر والے حصے میں ہوتی ہے اور اس کی ٹیڑھا پن اوپر والے حصے میں ایسے ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سائٹس پہ بھی گھٹلی ہو سکتی ہے اور نیچے والے گھٹلیسے میں بھی گھٹلی ہو سکتی ہے اور اسی ڈیریکشن میں نفس چیڑا ہو جاتا ہے اب ایکٹیف فیز جو اس کا پہلا فیز جو چھ مہینے تک رہتا ہے اس میں مریض کو درد ہوتی ہے گھٹلی کا سائز آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور ٹیڑا پن آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے ایکٹیف فیز میں جو علاج کیا جا سکتا ہے وہ دوائیوں کے ذریعے ہوتا ہے اس میں مریض کو درد کی دوائیاں دی جاتی ہیں اور کچھ اور قسم کی دوائیاں جن میں وائٹمن ای شامل ہے اور ال آرجینین یا مختلف دوائیوں سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے لیکن جو ٹیڑا پن کا علاج ہے وہ سٹیبل فیز میں ہی کیا جاتا ہے اور اس کا جو علاج کا طریقہ کارڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے نفس میں کتنا ٹیڑا پن ہے اس کے جو علاج ممکن ہے وہ صرف آپریشن کے ذریعے ہی ممکن ہے اور آپریشن ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جن کا نفس اتنا ٹیڑا ہو کہ وہ انٹرکورس نہیں کر پاتے زیادہ تر لوگ جن کا ٹیڑا پن بیس یا پچیس ڈگری سے زیادہ ہوتا ہے ان کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے اور ان میں مختلف قسم کے آپریشن ہے جن کے نام یا کیاز آپریشن یا نیس بیت آپریشن جنہیں کہا جاتا ہے یا گرافٹ لگا کے اس کا آپریشن کیا جاتا ہے تو یہ مریض جو اس بیماری کا شکار ہے انہیں ضرور اپنے ریکنسٹرکٹیو یورولوجس سے مشورہ کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں اوپن ہونا چاہیے تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکے سر ان مریضوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے میرا ان مریضوں کے لیے یہی پیغام ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری کسی مریض کو دیا اس کی شفاہ کا طریقہ بھی ہوتا ہے تو اگر یہ بہت سینسٹیف معاملہ ہوتا ہے مریض کے لیے ڈسکس کرنا اپنے جینیٹلز یا نفس یا اس طرح کی بیماریوں کو اور وہ اوپن نہیں ہوتے لیکن میرا پیغام یہی ہے کہ آپ ان بیماریوں کے رازے اپنی زندگی کو خراب نہیں کریں یا اس کی سٹریس میں آکے اپنی زندگی کو خراب نہیں کریں کیونکہ ان کا علاج ممکن ہے اور اگر آپ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے تو آپ اپنی یورولوجس سے ضرور مشورہ کریں اور اس کا علاج کروائیں یوریتریل سٹرکچر یوریتریل سٹرکچر کو اردو میں پشاپ کی نالی کے تنگ ہو جانے کو یوریتریل سٹرکچر کہتے ہیں مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کی علامات میں جو کہ ان کو بار بار پشاپ آتا ہے پشاپ دھو داری پشاپ آتا ہے پشاپ کی دھار بھاریک ہوتی ہے ایک دھار میں پشاپ نہیں آتا ٹوٹ ٹوٹ کے پشاپ آتا ہے اس کے علاوہ انہیں پشاپ کرتے ہوئے زور لگانا پڑتا ہے اس کے علاوہ جب وہ پشاپ کر لیتے ہیں تو ان کا مسانہ ٹھیک سے خالی نہیں ہوتا ان میں سے سائے